اب آ جائیں اب دوسری طرف پوچھا تھا یار نے کہ یہ بتائیں کہ نفس جو ہے یہ حکمت جو ہے اس کو میں کیسے حال حاصل کر سکتا ہوں جب آپ نمازیں پڑھ لیتے ہیں جب آپ پیپر دے دیتے ہیں خوب محنت کر کے تو پھر اس کا انتیجہ کیا نکلتا ہے اچھے نمبر تو حکمت جو ہے یہ پوری محنت جو میں نے پیچھے بیان کی عبادتِ الہیہ کی کہ نفس کی بندگی سے جب وہ نکل جاتا ہے تو حکمت اس کو دے دی جاتی ہے اس کو گفت کے طور پر حکمت ملتی ہے حکمت خدا کا عطیہ ہے حکمت کو آپ پیسے دے کے یا حکمت کو آپ کسی چلاکی ہوشیاری سے یا تیزی تراری سے یا اپنی تھانے داری سے آپ حکمت نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ متکبر لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے ہماکت سے برے ہوئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے ہماکت سے برے ہوئے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ دولت یا اقتدار یا منصب یا اہدے کی وجہ سے میں یہ چیز حاصل کرلوں گا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ سارے امیروں کے بچے پرلے درجے کے احمق ہوتے ہیں ان کے نوکر بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ غریبوں کے بچے ہوتے ہیں تو وہ ذہین ہوتے ہیں زمانے کی مار کھا کے ان کے بہترین منچی سیکٹری کسی اہدے نہ کسی اہدے پہ وہ کام کرتے ہیں جب تک وہ لازموں کے سر پہ ہوتا ہے تو ترقیاں کرتا ہے جو ہی لڑکوں کے ہاتھ میں بزنس جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے امیروں کی کمائی کا پہلا انتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے ہاں احمق اولاد پیدا ہوتی ہے یہ پوری سہولتیں دینے کے باوجود ان کے بچے نہ ٹاپ پر ہوتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ فرسٹ آتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتے وہ صرف ہماکت بھرے بچے ہوتے ہیں اور یہ ان کو کہتے ہیں بھولے بھالے ہے ہماکت اور بھولے بھالے میں فرق ہے یاد رکھ لیں یہ بات آپ جا کر چیک کر لیں یہ میں آپ کو سارے جگہ پر بتا دی جتنے بچوں کو آپ سہولتوں میں رکھیں گے اتنے ہماکت والے بچے آپ کے پیمپر کرتے جائیں گے ان کو وہ اتنے لارڈ پیار ان کو برباد کرتے جائیں گے جن ماں نے بچوں کو لارڈ پیار کیا ہے وہ ماں اپنے بچوں کی نہ صرف دنیا برباد کر دیتی ہیں بلکہ آخرت بھی برباد کر دیتی ہیں اس لیے میں نے تو میں تو کسی بچے کو پیمپر نہیں کرتا میں تو بڑا اس مسئلے میں بڑا اور طرح سے میں جو کچھ بھی بچے کو ڈیل کرتا ہوں سچائی اور محبت کے ساتھ بہلاتا ہوں یعنی میں نے بہلانا بھی ہے نا تو میں جھوٹ بول کے نہیں بہلاتا میرا سچ بھی ایسا ہوتا ہے بہل جاتا ہے اس لیے میں اس چیز کے اوپر ہوئی نہیں کہ آپ بچے کو پیمپر کریں بلکل نہیں کھیلنا ایک اور چیز ہے پیمپر کرنا اس بچے کو اس کو حالات کے مطابق آپ اس کو بے وقوع بناتے چلے جائیں گے تو یہ بڑی غلط بات ہے حقائق بتایا کریں لیکن آسل انداز سے یورپ آسل انداز سے حقائق نہیں بتاتا وہ سیکس ایڈوکیشن دیتا ہے اور بڑے غلط طریقے سے دیتا ہے ہمارے ہاں شریعت میں اتنے اچھے انداز ہیں کہ آپ بری سی ایسی بات جو چھپا کر کرنے والی ہے اس کو حسن انداز سے بیان کریں انشاءاللہ حلوزیز آپ کے بچے جو ہے آپ کو باہر کسی جگہ پہ انہیں غلط جو ہے وہ معلومات لینے کی ضرورت ہی نہیں آپ گھر میں اسے بڑا اچھا ڈیل کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو تو لرننگ کرنی ہوگی نا پرابلم تو آپ کا ہے آپ یہ نہ کہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے جیسے احمق آپ ہیں ویسے ہی دوسرے احمق ہیں بھئی ملنے کا تو وہ آدمی وہ کرے کہ جس کو خود نہیں آتا جو آپ نہیں سیکھیں گے تو لوگ کہاں سے سیکھیں گے آپ تو جو کچھ سیکھیں گے وہ پرفیشنلزم کے ذریعے سے سیکھیں گے دردے دل کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں اتا کریں گے تو یہ وہ بات سمجھ لے کہ حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کو گفٹ دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ سارے کام کی ہیں تو یہ پرائز ہے تمہارا کہ تم نے ریس کو ون کر لیا نفس اور شیطان دونوں پیچھے رہ گئے اور تم نے یہ ریس ون کر لیا تو ہم تمہیں اب یہ حکمت کے طور پر ایک چیز تمہیں انام دیتے ہیں جس سے یہ ایک نور ہوتا ہے تو جو اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ پھر نور ہر چیز کو روشن کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کو زندگی میں خیر اور شرقی پہشان ہوتی چلی جاتی ہے اور جس کو خیر اور شرقی پہشان ہو گئی وہ تو آدھا کامیاب ہو گیا آدھا کامیاب ہو گیا پورا نہیں کیونکہ پہشان ہو جانا آدھا ہے ابھی عمل کرے گا تو پھر پورا ہو گا تو آدھا کامیاب وہ ہو گیا اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے وہ ابھی جو میں نے بیان کی کہ حکمت جو ہوتی ہے یہ دراصل روح اور قوت کا نام ہے مطلب میرا بدن جو ہے اس کے اندر یہ جسم ہے اور دوسری روح ہے تو اگر روح نکل جائے گی تو بدن میرا کسی کام کا نہیں اچھا روح بھی موجود ہے اور بدن بھی موجود ہے مگر ایک تیسری چیز ایسی ہے میں زندہ تو ہوں مگر میرے اندر قوت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے کچھ چیز پکڑ سکوں قوت نہیں ہے دونوں چیزوں سے کیا ہوا کہ روح کے نہ ہونے سے بھی اور قوت کے نہ ہونے سے بھی آدمی بے عمل ہو کے رہ جاتا ہے یعنی عمل نہیں کوئی کر سکتا تو اس سے پتا چلا کہ جس آدمی کو یہ حکمت مل جاتی ہے اس کے اندر جب وہ عمل بھی پہ ڈھل جاتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے اس کو پوری ہی حکمت عطا ہو جاتی ہے ادھر سے چیز کی بھی پہچان ہو گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے اور ادھر سے اسے نماز پورے خشو و خضوص سے بھی پڑھ لی اس کو حکمت عطا ہو جاتی ہے تو یہ اس کو پھر گاڈ کیفٹڈ ملتا ہے اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح آگ ہو اور اس کے اندر اگر حرارت نہ ہو تو فائدہ کچھ نہیں اور آج کال تو بڑی سمجھ آتی ہے کہ سورج تو ہے مگر اس کی تپش ہم تک نہیں آ رہی تو سمجھ میں آئے کہ سورج کا اس آج کال ہونا تو بیکاری تظر آ رہا ہے کہ یہ موجود ہے کیونکہ یہ ہمیں تپش دے اور ہماری تھنڈک دور کرے اور حرارت ہم تک اس کی تپش پہنچے تو پھر ہی تو سورج کو سورج مانا جائے گا ٹھیک ہے آپ اور میں بھی آج کال کے تھنڈے سورج ہیں ہم مسلم نظر آتے ہیں مومن نظر آتے ہیں مگر ہمارے ایمان کی حرارت کسی بھی کافر کو کوئی فائدہ ہی نہیں دے دی اگر آپ کے ایمان کی حرارت آپ کی بیوی کو آپ کے بچوں کو اور سارے مسلمانوں کے معاشرے کی حرارت کفار تک نہیں پہنچی دوسرے کافروں کے معاشرے تک تو آپ یہ سمجھ لیں آپ سورج تو ہیں دنیاوی طور پر مومن تو ہیں مسلم تو ہیں مگر آپ کا فائدہ دنیا کو کوئی نہیں ہوا یعنی ڈیڑھ ارب مسلمان ہیں اتنا بڑا یہ سورج ہے اور ساڑھے سات آٹھ ارب کافر ہیں مگر آپ سے وہ متاثر ہی نہیں ہو رہے بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ آپ سب متاثر ہوتے جا رہے ہیں الٹا یہ ہو رہا ہے تو پھر جس کا جو سورج اپنی تپش رکھے گا وہ تو لازمی طور پر اثر انداز ہوگا تو آپ ان کی اس قدر حرارت تیز ہے کہ وہ گھر گھر میں گس گئی ہے گھر گھر میں گس گئی ہے اور یہ دیکھیں نصارہ جو ہے نصارہ یعنی دنیا کے اندر چاہے وہ مسیحی بامل ہو یا بے عمل کفار تو اس وقت سارے عیسائی ہیں نا زیادہ تعداد میں تو یہ نصارہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کا تبلیغی کام کتنا ہوا کہ کتنے یہ پھیل گئے اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ موثر کس قدر ہے کہ ان نصارہ سے یہود بھی متاثر ہیں ہنود بھی متاثر ہیں چائنہ کے بدھ ماننے والے بھی ہر مذہب ان کے مذہب سے متاثر ہو کہ ان کے اندر ڈھل گیا ہے ان کے تمدن میں ان کی سیولائزیشن میں ان کے کلچر میں ڈھل گیا ہے یہ کس قدر مضبوط لوگ ہیں تو جب تک آپ کے اندر عمل کی قوت نہیں ہوگی عمل کی روح آپ کے اندر موجود نہیں ہوگی آپ اپنے آپ کو حکیم نہ سمجھیں مہربانی فرمائیں اگر آپ کے دوستوں نے آپ کی طرف دیکھ کر نمازیں شروع نہیں کی تو ابھی تک جناب حکیم کے مرتبے پہ نہیں پہنچے آپ دوسرے کوئی حکیم بن جائے آپ اس کا کوئی مسئلہ نہیں